اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریر سے ہوں گے ویورز آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو کالی چنے بنانا سکھائیں گے اور ہم اپنی ریسی پی کے لیے آدھا کیلو چنے استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم نے دس سے بارہ کھینٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور بھگونے کے بعد آپ نے اس کو ایک سے دو مرتبہ تعدہ پانی سے نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے چنے ڈالتے جانا ہے پریشر کوکر میں چیک کر کے اگر کوئی خراب چنے ہے تو اس کو نکال لیجئے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاس تقریباً تین عدد رفلی ہم نے کٹ لیا تھا اور پیسی لال میچ ڈالیں گے ایک چمچ ایک چمچ نمک جائے گا اور ہافٹی سپون پیسی حلدی جائے گی اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً اتنا کہ یہ ڈپ ہو جائیں اور پانی ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں دیر سے دو گلاس پھر ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں ٹماتر تقریباً چار سے پانچ عدد اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے پریشر کوکر پریشر کوکر ہم یہاں پر لگائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے پریشر کوکر کھول لی ہے یہاں پہ پیاس اور ٹماتر دونوں گل چکے ہوئے ہیں اور چنے بھی تقریباً گل چکے ہوئے ہیں اب اس میں ہمیں ادرک لسن اور ہری میچوں کا پیسٹ ڈالیں گے دو چمچ ایک ٹماتر ساپس سیرے کا ایک داچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی لائچی ڈالیں گے اور تیل بھی ہم یہاں پر ڈالیں گے تقریباً ایک کپ اب اس مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ اور اس دوران جو ایکس رائز کا سارا وارٹر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ادرک لسن اور جو مسالے ہم نے ڈالیں وہ بھی پک جائیں گے موسیقی جی ویورٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو کے آ رہا ہے اور جو تیل ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھنائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے جب بھنائی ہو جائے تو اب آپ نے اپنی ضرورت پر مطابق شوربہ بنا لینا ہے اس کے لیے آپ نے پانی ڈالنا ہے ہم تقریباً یہاں پہ پانی اتنا لے رہے ہیں کہ یہ چنے سارے ٹپ ہو جائیں اور مطلب آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں شوربہ اس سے کم بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنے مرسی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ہم نے اتنا بنا لیا اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم پکنے کے لیے اب رکھ دیں گے ویورز آپ نے یہاں پہ پہلے ہائی فلیم رکھنا ہے جب اوبال آجائے تو پھر آپ نے ساتھی میڈیم فلیم کر دینا ہے اور پکنے کا جو دھرانیاں ہیں وہ دس منٹ رکھنا ہے فائنلی یہاں پہ ہمارے چنے تیار ہو چکے ہوئے ہیں دس منٹ کے بعد ہم نے چیک کر لیا ہے اور اگر آپ کو چنوں میں تھوڑا بہت کچھا پن نظر آئے تو آپ اس کو اور پکا سکتے ہیں لاسٹ میں آپ نے ہرا دھنیا اور ہری میچے ڈال کے سرک کچھئے یہ ریسپی غزائیت سے بھرپور تھی آپ اس کو لاسٹ میں ٹرائے کیجئے اور خاص کر وہ لوگ جو پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہیں وہ لاسٹ میں یہ سالن بنا کے کھایا کریں تو ہماری ریسپی کو ٹرائے کر کے میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ ہیلڈی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی